بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہاولپور منڈی اگرچہ بہت اچھی اور خوبصورت منڈی ہے اور اس کی لوکیشن بھی زبدست ہے خاص طور پر کراچی کے بھائیوں کے لیے مگر اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے اس میں ٹیکس اور پرچی جس کی ورہ سے جو فارمر حضرات ہیں یا خریدار ہیں وہ تھوڑا سا اس منڈی کا نام سنتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں میری اداروں سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی اس کی پرچی کو ٹیکس کو کم سے کم کیا جائے بلکہ فریق کیا جائے تاکہ جو دوست حضرات خریداری میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو مناسب ڈیٹس پر جانور مل سکیں عالی کوالٹی کے سہیوال چلستانی نکرے چینے اور مختلف دوسری بڑیٹ کے جانور یہاں پر لائے جاتے ہیں خرید و فروخت کے لیے اور جانور کے ریٹس بھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک فرق پڑا ہے مگر جب خریدار کو اس منڈی کا بتایا جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں دوستو اسمی ارتضالگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گلوبل ویلج فارمنگ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا پاکستان کی تمام بڑی منڈیاں جو ہیں وہ اس چینل پر آپ کو دکھائی جاتی ہیں کوئی ایسی منڈی نہیں بڑی منڈی جو ہمارے چینل پر نہ ہو جس کے بارے میں معلومات آپ کو یہاں سے نہ مل سکیں سکرین پر معلومات لکھ دی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی ایکسپلین کرتا رہتا ہوں تاکہ بائیوں کو یاد دہانی رہے چلیے ذرا منڈی کا وزٹ کرتے ہیں اور آپ کو جانوروں کے ریٹس کے بارے میں آئیڈیا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہاولپور منڈی میں کس طرح کے جانور کس ریٹ پر دستیاب ہیں اگرچہ مال پچھلے سالوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ریٹ یہ جناب آپ ایک بچھرہ چیک کریں دو دانت کا بچھرہ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار پہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے چولستانی بچھرہ چھوٹے چھوٹے سین چھ مند کے قریب اس کے پاس گوشت ہے چھ مند کے قریب اس کے پاس گوشت ہے یہ دیکھیں جناب اس انگل سے چیک کریں چولستانی چینہ اور نافت جھلر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہترین ہے رنگ اگرچے یہ بلیک والا اکثر دوستوں کو پسند نہیں ہوتا براؤن میں پسند کرتے ہیں اور یہ آپ کو ایک اور تھوڑا سا ہلکے رنگ کا بچھرہ ہے بلکہ یہ ایک نہیں چار کی لاٹھ ہے پانچ سوہ پانچ ساڑھے پانچ مند کے قریب ان کے پاس گوشت موجود ہے اس میں ہلکے اور تیز رنگ سارے دستیاب ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے فی بچھرہ کے حساب سے ڈیمانڈ ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب قریب یہ سارے چاروں بچھرے بھائی دینے کو تیار ہیں ریٹس بہت مانگے جا رہے ہیں میرے حساب سے یہ بچھرے جو ہیں یہ کوئی چار لاکھ دس چار لاکھ تیس کے درمیان فائنل ہونے چاہیے اگرچہ مندیاں بہت تیز ہیں لیکن جو ریٹس سارے ہیں ان کے حساب سے بھی یہ جناب دو دانت بچھرے اور چیک کریں ایک لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ ہے ایک کی اور فائنل ایک لاکھ پینسٹھ میں ہو جائیں گے ایک چینہ ہے اور دوسرا جناب بلیک مشکہ ہیوی جانور ہیں تقریباً چھے چھے مند کے قریب گوشت ان کے پاس موجود ہے اور یہ ایک اور آپ کو چولستانی گائے اور بچھری یہ چیک کریں تھوڑا ساپ کا ٹیسٹ تبدیل کرتے ہیں بچھڑوں سے اب آپ کو ذرا گائے کی طرف لے آئیں ایک لاکھ پچیس ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے دوستو فائنل ایک پندرہ میں ہو جائے گی چولستانی گائے نو کلو دودھ ہے اس کے پاس دو ٹائم کا تھوڑی اس کی اس کے اوپر محنت کی جائے خدمت کی جائے ونڈا وغیرہ ڈالا جائے تو یہ نو کلو سے بارہ کلو چودہ کلو تک جا سکتی ہے دوسرا سوہ ہے اس کا خوبصورت بچھڑی کلر فل بچھڑی اس کے پاس ہے اس طرح کی گائے عام دستیاب ہوتی ہیں ایک لاٹ اور دیکھ لیں دو دانت کے جانور ہیں سارے وزن تھوڑا کم ہے ان کا تین تین من سوہ تین من ڈیمانڈ پچاسی ہزار فائنل یہ اسی میں ہو جائیں گے جو بپاری حضرات کے مطابق ان کی باتچیت ہم سے ہوئی بہرحال اس میں چولستانی بھی ہیں سہیوال بھی ہیں مکس بھی ہیں کیمرہ زہا قریب سے ہے اس لیے تھوڑے سے یہ بڑے نظر آ رہے ہیں اتنا وزن نہیں ہے بہرحال ہم نے جو ان کا ریٹ لگایا تھا وہ تقریبا 75-76 ہزار پہ تھا تو منڈی کے حساب سے ان کا یہی ریٹ مناسب تھا اور یہ جناب آپ کو دو دانت کا سات من کا جانور ہیوی جانور ہے بلیک مشکہ تو خیر آپ اسے نہیں کہہ سکتے بہرحال ڈیمانڈ اس کی دو لاکھ دس ہزار پہ کی جا رہی ہے دو لاکھ دس ہزار پہ ایک ہیوی ڈیمانڈ ہے جانور بھی ہیوی ہے بہرحال بیوٹی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو ہمارے حساب سے اس کا ریٹ تقریبا جو بنتا تھا وہ ایک لاکھ پچپن ہزار کے راؤن بوٹ تھا اس سے زیادہ نہیں بہرحال بھاول پوٹ منڈی میں جانوروں کی کوالٹی آپ چیک کر رہے ہیں اور کس طرح کے جانور اویلیبل ہوتے ہیں یہ ایک اور جوڑی دو دانت کی ہے دو لاکھ پچانوے ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس جوڑی کی ڈیمانڈ دو لاکھ پچانوے ہزار چھے چھے مند تک گوشت موجود ہے فائنل یہ بھائی دو پجتر میں دینے کو تیار ہیں ہمارے حساب سے یہ جوڑی جو ہے یہ دو لاکھ سے اوپر کی نہیں ہے منڈی میں کچھ لوگ اس کا ریٹ دو تیس دو پین تیس دو پنتالیس تک بھی لگاتے ہوئے دکھائے گئے لیکن اکثر ایسے لگانے والے جو بھائی ہوتے ہیں یہ بپاریوں کے اپنے ہی رشتے دار ہوتے ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ خریدار آ رہا ہے تو ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں یہ جناب چیک کریں تو یہ منڈی میں جو لگنے والا ریٹ ہوتا ہے اس سے بھی آپ نے اختیاط کرنی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی خریدار آیا تو چار بندے آ جائیں گے کہ یہ جناب ہم اتنا دیتے ہیں ہم اتنا دیتے ہیں ان سے آپ نے بالکل امپریس نہیں ہونا اپنا خیال اپنا مائنڈ استعمال کرنے یہ بھورا چینہ خوبصورت جانور خوبصورت جانور جناب رنگ وائٹ کے اوپر زبدست نظر آ رہا ہے براؤن ساڑھے تین من پلس جناب بھل منڈی میں جو اس کا ریٹ ہے وہ تقریباً اسی ہزار تقریباً ہونا چاہیے یہ ایک گائے اور ایک بچڑا یہ جناب ملتان منڈی بھی آئے ہوئے تھے تین لاکھ اسی ہزار ان کی ڈیمانڈ ہے چولستانی گائے ہے اور نکرہ بچڑا یعنی تین لاکھ نکرے کا اور اسی ہزار بچڑے کا یہ ایک ہیوی جانور آپ کو چیک کرواتے ہیں جناب چار دانت کا دس من وزن اور اس کے ساتھ یہ دوسرا دیکھیں براؤن میں جناب جوڑی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً دس لاکھ وزن بھی دس دس من پلس وزن ہے ساڑھے آٹھ لاکھ میں یہ فائنل ہو جائے گی اور ایک ہیوی جوڑی ہے اس طرح کے ہیوی جانور بھی آپ کو منڈی میں بہاولپور منڈی میں بہ آسانی مل سکتے ہیں یہ ایک اور جوڑی آپ کو چیک کرواتے ہیں پانچ من تک وزن ہے ان کا دو لاکھ چالیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے یعنی کہ ایک ایک لاکھ بیس ہزار کی ایک دو دانت کے جانور ہیں ایک ساہیوال ہے ایک چولستانی ہے چولستانی کے ساتھ ہی اس نے ساہیوال مکس کر کے ریٹ کو دو چالیس کر دیا بارال جانور کی خوبصورتی میں تھوڑی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بلیک چینے جو ہیں ان میں لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے بارال کچھ لوگ کالا چینہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو ساہیوال اور چولستانی چینہ جناب یہ ایک جوڑی آپ کو میں نے دکھائی ان کے ریٹس کے بارے میں بھی آئیڈیا دیا تھوڑا آگے چلتے ہیں جی جناب یہ دو دانت کا جانور دیکھیں پانچ من تک وزن ہے اور ڈیمانڈ اس کی چاہ رہی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار یہ ساہیوال اور چولستانی کراس جانور ہے ہے تو دیسی لیکن دونوں کا کراس ہے اور پانچ من تک اس کا جو ہے وہ وزن ہے خوبصورت جانور ہے یہ ایک اور ذرا ہلکے شیڈ میں ہلکے پرنٹ میں میں اب آپ کو ذرا کم ریٹ کے جانور چیک کرواتا ہوں دو دانت کا جانور ہے چار من اس کا وزن ہے پچاسی ہزار پر میں جناب یہ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بہرحال جانور چولستانی ہے ناف جہلر اچھی ہے اور شیڈ ذرا ڈاؤن ہے یہ اب آپ کو تھوڑا سا کم ریٹ والے جانور تھوڑا سے اور چیک کرواؤں تین من وزن والا جانور ہے پکا کیرہ ہے پیتر ہزار دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے اب یہ جو میں آپ کو پرائیسز بتا رہا ہوں یہ ساری ڈیمانڈ ہے زہری بات ہے ان کے اوپر بار گین ہوگا اور اصول کے مطابق جو بھی ریٹ بنے گا اس کے مطابقی خریداری کی جائے گی بہرحال یہ 67 68 68 69 تک فائنل آرام سے ہو جائے گا یہ ایک اور جانور آپ دیکھیں جناب سٹائل تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے ایک لاکھ چالیس اس کی ڈیمانڈ ہے دو دانت کا یہ بھی جانور ہے ساڑھے چار من تقریباً اس کے پاس شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہو کیونکہ جانور کا جسم بڑا گھٹا ہوا ہے اور ڈیمانڈ ایک لاکھ چالیس زار ڈیمانڈ اس بھائی نے زیادہ کر دی ہے میکسیمم ان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی اس کی ایک ایک پانچ تک کر لینی چاہیے تھی برحال جی مرضی ہے ان کی ڈیمانڈ کرنے میں کیا ہوتا ہے چیز تو پھر جیسی ہے بیسی خریدی جائے گی اب اس کی ڈیمانڈ ایک پچیس ہے یہ بھی دو دانت کا جانور ہے ساڑھے چار من وزن اور یہ بھی سہیوال چولستانی یعنی دونوں دیسی نسلوں کا کراس لگتا ہے مجھے بلکل پیور چولستانی والی لکھ نہیں ہے اس کی اس کو چیک کریں یہ جناب ایک جوڑی ہے تین من سے زیادہ وزن ہے پکے کھیرے ہیں پجتر پجتر ہزار پے کے حساب سے یعنی کہ جوڑی کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پچاس ہزار پے ہے جوڑی ٹھیک ہے کلر تھوڑا سا لوگوں کو یہ والا پسند نہیں ہوتا بہرحال جو بھائی استعمائی قربانی وغیرہ کرتے ہیں وہ اس قسم کے جانور نارملی روٹین میں خریدتے رہتے ہیں کیونکہ ذرا ریٹ کم ہونا چاہیے اور جن لوگوں کی زیادہ استطاعت نہیں ہوتی ان لوگوں نے بھی تو قربانی بہرحال کرنی ہوتی ہے دو دانت کا ایک اور جانور نوے ہزار ڈیمانڈ وزن تقریباً چار من ناف جھلر اچھی ہے سکن کی شائن بھی اچھی ہے بہرحال پھر وہی بات کہ یہ چورستانی رنگوں میں نہیں ہے یہ ڈیمانڈ بھی اس لیے اس کی نوے ہزار پہ ہے اگر یہی جانور چورستانی بیوٹی والے جو کلر ہوتے ہیں ان میں ہوتا تو بڑھ جانا تھا اب یہ دیکھ لیں تین من وزن کے پکے کھرے جانور آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیمانڈ پجتر پجتر ہزار پہ کی جا رہی ہے اور آرموسٹ ستا سٹھ چھاسٹھ اتنے پیسوں میں یہ فائنل ہو سکتے ہیں وزن کم ہے سکرین پر جانور قریب سے کیونکہ ویڈیو بنائی جاتی ہے یہ اس وقت ہم ان بھائیوں کے پاس پہتے ہیں ریٹ پوچھنے کے لیے تو کیمرہ بلکل قریب ہوتا ہے اس لیے جانور ذرا بڑا نظر آتا ہے دو دانت کا ایک اور جانور دیکھ لیں ایک لاکھ پندرہ ہزار ڈیمانڈ چار من کے قریب وزن اب دیکھیں جیسے جانور خوبصورت ہوا ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگ گئی تو برحل ہمارے حساب سے یہ جانور ایک پانچ یا ایک میں مل جانا چاہیے اب اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پنتیس ہزار ہے چار من تک وزن ہے کلر فل جانور ہے دو دانت کا ہے تو جیسے ہی رنگوں کی بہار آنے شروع ہوئی ادھر سے جو پیسے ہیں ان کی بھی اضافہ ان میں بھی ہونا شروع ہو گیا یہ چیز آپ خریدار کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے اور دوسری بات پچھلے سال کی مرسمت منڈیاں بیس سے پچیس پرسنٹ اپ ہیں یہ چیز آپ ذہن میں رکھ کر منڈی میں تشریف لائیں یہ نکرہ چیک کروا دیتے ہیں آپ کو دو لاکھ ستر ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے کچھ دیر پہلے دو اسی تھی اب دو ستر ہو گئی دس ایک ہزار ڈیمانڈ یہ نیچے کر دی ہے اور کھیرہ جانور ہے ساڑھے تین من پونے چار من کے قریب اس کے پاس گوشت ہے گہاک اس کو کافی بھائی کو لگ رہے ہیں لیکن جو گہاک ریٹ بتاتے ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے اور ان بھائی کا ریٹ دو اسی سے پھر دو ستر پہ ہوا میرے خیال میں شاید یہ دو لاکھ پچیس تیس تک دینے کو تیار ہیں جانور خوبصورت ہے بیلڈ اپ اچھا ہوا پڑا ہے اور سائز فریم سٹرکچر یہ سب کچھ بیسٹ ہے یہ جناب سارے تین من پلس کے آپ یہ جانور بھی چیک کریں خوبصورت جانور ایک ایک لاکھ ڈیمانڈ یہ والا بھی اور اس سے پہلا بھی ڈیمانڈ ایک ایک لاکھ روپے تھی فائنل یہ جانور جا کر ہوں گے نوے سے اوپر اس سے کم میں نہیں ہوں گے یہ خوبصورت جانور ہیں ان کا وہ ریٹ نہیں لگ سکتا جو کالے چینے کا ریٹ ہے وہ بھورے چینے کا ریٹ نہیں ہو سکتا یہ کنفرم بات ہے پان سات ہزار اوپر ہی دینے پڑتے ہیں اور یہ جناب آپ چیک کر لیں ایک سہیوال نصر کی چار پان جانوروں کی لات ہے دو دانت کے جانور ہیں ایک ایک لاکھ ڈیمانڈ بھائی نے کر دی ڈیمانڈ بہت زیادہ کر دی پچھتر سے اسی ہزار فائنل ان کی پرائز ہونی چاہیے تھی بہرحال بھائی کی مرضی ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ کر دی ایسے جانور تو ہم کنڈے سے تول کر اسی پچاسی میں لے کر دیتے ہیں جس بھائی نے یہ ڈیمانڈ ایک لاکھ کی کر دی بہرحال جانور اچھے ہیں خوبصورت ہیں سہیوال پیور سہیوال جانور ہیں کلر بھی ٹھیک ہے سکن بھی ٹھیک ہے اور بنے ہوئے جانور ہیں جسم ماشاءاللہ ٹھیک ہے گھٹا ہوا جسم ہے کچھ وزنی بھی ہیں دوستو یہ بھاول پر منڈی کی ویڈیو تھی میں نے کوشش کی آپ کو جانوں کہ ریٹس کا ایڈیا دوں اب ایک اور اہم اعلان اگر بھائی دوستو چالیس سے تین سو بیس کلو زندہ وزن کے دیسی کراس بچھرے رکھتے ہیں انہوں نے فارم ڈالا ہوا تھا تو جانوں کو فروخت کرنے کے لیے آپ لوگ بلا جھجک کال کریں گے جناب السفا لائف سٹاک رائیویل لہور سلاٹر ہاؤس کا نمبر ہے یہ سلاٹر ہاؤس والا خوف ذہن سے دماغ سے نکال دیں آپ انہیں کال کریں اپنے جانوں کی تفصیلات دیں اگر وہ آپ سے ویڈیو مانگتے ہیں تو ان کو ویڈیو دیں اور جانور پاس ہو جاتے ہیں تو جناب وہاں پر پہنچیں آج کل بہت اچھے ریٹ چاہ رہے ہیں سلاٹر ہاؤس کے عزمان عبدالعزاق صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کال کا نمبر بھی ہے نیچے آپ ابھی بار سپ نمبر بھی دیکھ لیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ